موسیقی کرفیو لگانا کرفیو کا مطلب یہ کہ شہریوں کو گھروں میں بند کر کے اور پولیس اور فوج کے ذریعے پیرا دینا تاکہ لوگ گھروں سے باہر نہ نکلیں اگر پاکستان کے وہ حالات ہوتے جو اٹلی کے ہیں جو فرانس کے ہیں جو امریکہ کے ہیں انگلنڈ کے ہیں میں آج پورا لوگ ڈاؤن کر دیتا پاکستان کو لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے پچیس فیصد پاکستانی غربت کی لکیر سے نیچے ہیں جس کا مطلب وہ دو واقعی روٹی نہیں کھا سکتے آج اگر میں پورا لوگ ڈاؤن کرتا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے اس میرے ملک کے رکشہ چلانے والے چھابڑی والے ریڑی والے ٹیکسی والے چھوٹے دکاندار دیاری والے یہ سارے گھروں میں بند ہو جائیں اور ان کے پاس کیا وسائل ہوں گے کہ یہ دو ہفتے تک گھروں کے اندر اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال سکے ہمارے پاس اتنی کپیسٹی ہے کہ ہم ان ساروں کو گھروں میں کھانا پوچھا سکیں ابھی ہماری کپیسٹی نہیں ہے یہ چائنہ نے کیا تھا لیکن چائنہ دنیا کا دوسرا امیر ترین ملک ہے اور انہوں نے جب کیا تھا تو ان کے پاس ایک پورا ایک سسٹم تھا اور پیسہ تھا اور خوراک تھی وہ کر سکے تھے ہمارا اس وقت وہ صورتحال نہیں ہے میں اگر پورا لوگ ڈاؤن کرتا ہوں تو مجھے یہ سوچنا پڑے گا کہ ان میرے ان لوگوں کا کیا بنے گا یہ جو پچیس فیصد میرے غریب لوگ ہیں ان جو میں کہہ سکتا ہوں وہ یہ کہ آپ کو خود اپنے آپ کو لوگ ڈاؤن کی طرف لے جانا چاہیے آپ کو خود سیلف کورنٹین کرنا چاہیے سیلف کورنٹین کا کیا مطلب کہ اگر آپ کو کوئی فلو ہو رہا ہے یا زکام ہے یا کھانسی ہے خود اپنے گھروں میں رہے اس کو سیلف کورنٹین کہتے ہیں بجائے ہسپتال جانے کے کیونکہ نوے فیصد آپ کو اگر کرونا وائرس ہوتا ہے تو آپ کو کوئی ایک فلو کی طرح ہوگا چند دنوں کے بعد آپ ٹھیک ہو جائیں گے ہمارے بزرگیں ہمارے بوڑھیں جن کا ہماری ذمہ داری ہے دھیان رکھنا ان کو جانا پڑے گا ہسپتال جن کو سانس کی مشکلات ہو تو ان کے لیے ہم نے ہسپتال میں جگہ رکھی ہو لیکن اگر یہ بیماری تیزی سے پھیلتی ہے اور تیزی سے تک پھیلے گی اگر ہم اتیاد نہیں کریں گے اگر میری عوام اتیاد نہیں کرے گی اور اگر وہ شادیوں اپنے گھروں میں کرے گی اور وہ کھانے لوگوں کے گھروں میں کریں گے اور جا کے اس ٹائم پہ چھوٹی بنائیں گے سارے مل بلا کے کچھ لوگ جمع ہو جائیں گے تو اگر یہ تیزی سے پھیلتی ہے ہم بہت بڑا ظلم کریں گے اپنے بوڑوں کے اور بزرگوں کے اوپر کیونکہ ان کی جانوں کو خطر ہے اگر ان کو گرونا ہو جائے اس لیے اپنے اوپر ڈسپلن کریں حکمت اور عقل کا استعمال کریں ہم نے بڑے بڑے شاپنگ مالز اب ساری جگہ بند کر دی ہے ہم نے سکولز یوریورسٹیز کرکٹ میچز سب ختم کر دی ہے لیکن آخر میں آپ کے اوپر آپ کی ذمہ داری ہے کہ خود اپنے اوپر اتیاد کریں دیکھیں ایک انسان کو اللہ نے کہا ہے کہ اس کی ایمان کو اللہ مشکل وقت سے عزمات اصل انسان کے ایمان کا پتا چلتا ہے کہ وہ مشکل وقت میں کیا کھڑا رہتا یا نہیں اسی طرح قوم کا ایک مشکل وقت میں پتا چلتا ہے کہ کیا کریکٹر ہے میں نے اپنی قوم کو دوہزار پانچ کے زلزرے میں دیکھا ہوا اور میں نے اپنی قوم کو دوہزار دس میں جب فلڈ آیا ہے تب دیکھا ہوا مجھے فخر ہے اپنے قوم کے اوپر بڑے بڑے ہم نے ہمیں تکلیفیں بھی ہیں کہ ہماری قوم نے کئی جگہ وہ نہیں کیا جو ہم سمجھ دیتے لیکن جو ان دو مشکل وقتوں میں پاکستانی قوم نے کیا چاہے برونی مل پاکستانی تھے جا یہاں ساری قوم نے مل کے ان کا مقابلہ کیا اور ہم نکل آئے ان دونوں مشکل وقتوں سے آج بھی مجھے آپ کی ضرورت ہے آپ نے اگر صحیح معنی میں اتیاد نہ کی ہم ساری قوم کو نقصان ہوگا اگر میں پوری طرح لوگ ٹاؤن لگاؤں گا اس کے اور حسرات ہوں گے اور وہ سب کو مشکلیں پڑیں گی اس لیے آج میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے اوپر ڈسپلن اپنے اوپر لوگ ڈاؤن بھی کریں اور پھر اگر کوئی بھی آپ کو خانسی ہوتی ہے نزلہ زکام ہوتا ہے خود سیلف کورنٹائن کریں گھر میں رہیں اور آپ جتنا اس ڈسپلن کے اوپر چلیں گے انشاءاللہ اس طرح جس طرح چائنہ نکلا ہے اس مشکل وقت سے ہم بھی نکل جائیں گے اور اس لیے میں آپ سے پوری امید دکھا کے بیٹھا ہوں کہ آپ نے مجھے مائنوستی کرنا آپ اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ میں سارا وقت میں اور میری ٹیم صرف یہ سوچ رہی ہے کورونا وائرس کا کیسے مقابلہ کرنا ہے ہم نے اپنی بزنسز کو کیسے دیکھنا ہے انڈسٹری کو کیسے دیکھنا ہے انشاءاللہ پرسوں میں اس کے پر پوری آپ کے سامنے آوں گا اور بتاؤں گا کہ ہم کیا کیا کرنے لگے اپنی انڈسٹری کے لیے بزنس کے لیے اپنی کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے لیکن جو آپ کو خوف ہے کہ یہاں اناج کی کمی نہ ہو جائے کوئی آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس کھانے پینے کی چیزیں اتنی ہیں کہ ہمیں کسی قسم کا کسی کو لوگوں کو زخیران دوزی کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو آخر میں میں کہنا چاہتا ہوں ہمیں خطرہ سب سے زیادہ کسی ہے کرونا وائرس سے زیادہ خطرہ ہمیں ایک افرہ تفریص ہے پینکس ہے اگر لوگ گھبرا گئے سارے انہیں جا کے چیزیں خریدنے شروع کر دیں پیسے وائرہ وہ حرکتیں کرنا شروع کر دیں جس سے واقعی مارے ماشرے کو نقصان ہوگا کرونا سے زیادہ نقصان افرہ تفریصے ہوگا پینکس سے ہوگا اس لیے آپ کو میرے پر پورا اعتماد کرنا چاہیے یہ اپنے ذہن میں ڈالنے کے سارا وقت میں اسی چیز کے اوپر میں اور میری ٹیم سوچ رہی ہے کہ ہم نے کیسے اس وائرس سے نکلنا ہے کیسے آپ کی زندگی بہتر کرنی ہے آسان کرنی ہے کیسے آپ کی مشکلیں کم کرنی ہے جو میں آخر میں ایک چیز کہوں گا یہ جو گھبرا کے افرہ تفریصے میں مچتی ہے اور اس میں میں میڈیا کو آج پھر کہوں گا کہ آپ کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے آپ کا کہ یہ افرہ تفریصے آپ نے نہیں پھیلے دینی اس کا زیادہ خطرہ ہے ہمارے معاشرے کو یہ جو کرونا وائرس ہے اگر ہم مل کے یہ قوم میری عوام حکومت ہم اتیاد کر لیں ہم ڈسپلن کر لیں انشاءاللہ ہم جس طرح چائنہ نے قابو پایا ہے انشاءاللہ پاکستان بھی اس کرونا وائرس کو پر قابو پا لے گا پاکستان پا لے گا موسیقی